نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ دین کی بنیادی چیزیں جیسے نماز، روزہ، زکاة، حج ان سب پر کہیں نہ کہیں جو ہے عمل ہو رہا ہے لیکن خلافت جو ہے وہ قائم کیوں نہیں ہو رہی؟ خلافت کس کو کہتے ہیں یہ لوگ؟ مطلب یہ ان کو بتائیں خلافت کونسی چیز ہے جو ہم قائم کر لیں مثلا نماز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز ہم نے یوں پڑھنی ہے یوں یوں اس کے حقات ہیں وضوح کرنا یہ کرنا ہے خلافت آپ عام مسلمان کیا سمجھتے خلافت؟ ذرا مجھے وہ تو پہلے بتائیں نہ آپ ایک اسلامی نظام جیسے خلفہ راشدین کے زمانے میں تھا اس طرح نظام تیرہ سو سال میں مسلمانوں نے قائم کر لی ہے کیا؟ خلفہ راشدین کے بعد کونسا اسلامی نظام قائم ہوئے؟ ذرا مجھے بتائیں تو اگر تیرہ سو سال کے مسلمان ناکامی کی زندگی گزار کے دنیا سے چلے گئے ہیں اور وہ اللہ کے حضور کامیاب ہیں اگر انہوں نے بیسک لیول کے اوپر دین کا کام کر لی ہے تو اب کونسا ایسا کام ہو جانا ہے؟ اور یہ جو تیرہ سو سال کے اندر جس کو یہ خلافت کہتے ہیں وہ خلافت وائی بھی تھی وہ تو ملوکیت تھی چاہے وہ بنو عمیہ ہو بنو عباس ہو یا عثمانی ہو یا ایوبی ہو یہ سب کے سب جو ہے ملوکیت تھی خلافت تو ان سے بھی کوئی نہیں قائم ہوئی ہے خلافت سے مراد یہ بہت زیادہ بھی کچھ لانگ مارتا ہے انہوں کہتا ہے جی اسلامی سزائیں نافذ کریں جی اسلامی سزائیں کن کے اوپر نافذ کریں جی مسلمانوں کے اوپر تو مسلمان تو ہائی گوئی نہیں ہے اسلام کی روح سے تو قرآن میں واضح آیت ہے وَاَقِيمُ الصَّلَاحُ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ نماز قائم کرنا اور مشرق نہ ہو جانا سورہ روم کی آیت نمبر 31 ہے اور مسلم شریف میں 246 نمبر حدیث ہے کہ بندے کے کفر اور ایمان شرق اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے تو اسلام کی روح سے قرآن اور سنت کی روح سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے تو خلافت کے نظام کس کے اوپر قائم کرنا ہے قائم قیامت تک ہے مجھے یہ سارے لوگ جواب دینا کہ کس کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے یعنی پاکستان کے شناتی کارڈ میں جو مسلمان ہیں ان کے اوپر خلافت قائم کرنی ہے کہ جی اتر بیس کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں اور انڈیا میں جناب بیس کروڑ مسلمان ہیں بنگلہ دیش میں پندرہ کروڑ مسلمان ہیں ان میں سے نماز کتنے پڑھ رہے ہیں جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ تو آپ کی نظر میں مسلمان ہیں اللہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں ہے جب وہ مسلمان نہیں ہے تو اس میں اسلامی صدا بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اسے مسلمان کیا رہے گا اور ابھی تو ایسے نماز کی بات کر رہوں عقیدوں کی بات کروں تو جو نمازی بھی ہیں ان کی اکثریت بھی شرک کر رہی ہے ایاک نعبدو و ایاک نستین پڑتے ہیں اور باہر نکل کے بابوں کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے عقیدے بھی دیکھیں تو وہ بھی شرکی ہیں تو یہ حالات بہت دور تک پھر چلے جائیں گے ہم اگر اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے تو خلافت کے لیے کوشش صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کی تیاری کر رہے ہیں نبیل اسلام نے مکہ میں کیوں نہیں خلافت قائم کی ایک سو پچیس مسلمان تھے گوریلہ وار کرتے خانہ کعبے میں رکھے ہوئے تین سو ساٹھ بت گرانا کوئی مسئلہ نہیں تھا چار پانچ صحابہ بیج دیتے حضرت حمزہ کو بیج دیتے حضرت احلی کو حضرت عمر کو اور کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ نہیں لگا وا تھا اور کعبے کے اندر بت توڑ دیتے لیکن حضور بائیس سال تک اس کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں جس کے اندر بت رکھے ہوئے تھے بتوں کی طرف مو کر کے کعبے کی دیوار کا سترہ آگیا لیکن اندر تو بت تھے نا فتح مکہ کے موقع پر بت گرے حالا کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے کوئی مشکل تھا کہ آپ گویلہ وار کر کے وہ بت گرا دیتے لیکن آپ کو پتا تھا کہ میں نے یہ کام کیا تو باقی ساتھیوں کو میرے وہ قتل کر دیں گے اور یہ دعوت یہیں پہ ختم ہو جائے گی جو بخاری میں عدیث ہے غزرہ بدر کے موقع پر حضور نے کہا تھا کہ یا اللہ اگر تُو چاہتا ہے کہ قیامت تک تیرا نام نہ لیا جائے تو آج یہ جو مٹھی پر مسلمان ہے پھر ٹھیک ہے یہ مارے جائے اور اگر تُو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو میری مدد فرما یعنی حضور کو تو یہ پتا تھا کہ یہ بندے مارے گئے تو پھر ماملہ ختم ہو جائے گا اور یہاں پہ بھی جو مطلب سوکار لوگوں کو جذباتی کرنے اور عجیب قسم کے وی لوگز بنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں ان کو کہیں یہ رہا جائیں آپ لوگ خود جا کے مریں یہ رہا اپنی اولاد کو مرمائیں جا کے کیوں لوگوں کے بچے مرواتے ہیں پہلے حالات و واقعات تو وہ لے کے آئیں تو پھر انشاءاللہ خلافت بھی قائم ہو جائے گی اس حوالے سے ڈاکٹر سرار صاحب آپ دیکھ لیں ایک دن جیل نہیں کاٹی ڈاکٹر سرار صاحب نے بڑی انہوں نے اچھی زندگی گزاری ہے جو ایک نارمل زندگی ہوتی ہے ماشاءاللہ تعالیٰ سیونٹیز میں ان کے پاس اس میں گاڑی تھی اچھی زندگی گزار کے گئے ہیں اخلافت پر بات کر کے گئے ہیں اگر اس کا نہ اخلافت قائم کرنا ہے تو الحمدللہ پھر تو بڑا آسان کام ہے تو انہوں نے کیوں نہیں ایسا کیا کہ قبضہ کر لیں ان سے پوچھیں وہ بھی کہتے تھے کہ سٹیجیز ہیں تو سرکار سٹیجیز ہیں تو اس کی پہلی سٹیج یہ کیدے کسلا ہے جو ہم کر رہے ہیں